یہ ریمیڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے آپ کے فیس کے سارے بلیک ہیڈز اینڈ وائٹ ہیڈز ریموو ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وائٹ ہیڈز اینڈ بلیک ہیڈز بنتے کیسے ہیں دوچھے جب ہم اپنے فیس پہ کوئی میک اپ اپلائے کرتے ہیں اور بینہ میک اپ ریموو کیے سو جاتے ہیں تو اس سے ہماری سکن پہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بہت تیزی سے بنتے ہیں اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے فیس کو بینہ واش کیے اس کے اوپر کوئی نائٹ کریم یا ڈے کریم اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت تیزی سے وائٹ ایٹس اور بلیک ایٹس بنتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی اگر کرتے ہیں تو بلکل چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن پر نئے بلیک ایٹس اور وائٹ ایٹس بلکل نہیں بنیں گے اور جو پرانے ہیں وہ جو بن چکے ہیں وہ اس ریمڈی کو یوز کرنے کے بعد بلکل ہی ختم ہو جائیں گے تو جی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائز چینل آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گوڈ تو آج کی ریمڈی بہت ہی بینیفیشل ہے ان کے لیے جن کے فیس پہ بہت ہی زدی بلیک ایڈ وائٹ ایٹس بن چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھوٹو سا پیارا سا اپنا کلین باول لے لیا ہے اس میں ہم آج کی ریمڈی کو ریڈی کریں گے اور میں اس میں تین چیزیں ایڈ کروں گی تینوں چیزیں ہی نیچرل ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور بہت ہی بینیفیشل رہی ہے ریمڈی ہے بلیک ایٹس اینڈ وائٹ ایٹس کے لیے تو یہاں پہ جی سب سے پہلے میں نے ون ٹی سپون بھر کے لے لیا چینی چینی ہمارے بلیک ایٹس کو ریموو کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے آپ اسے یوز کیجئے گا آپ اس میں ہنی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کوکوناٹ آئل میں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ملا کے آپ چینی کا سکرب بنالیں اور فیس پہ اپلائے کریں اور یہاں پہ سیکنڈ چیز میں یوز کریں اس میں ملتانی مٹی ملتانی مٹی میں بھی ایسی پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کے فیس سے وائٹ ایٹس کو ریموو کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وائٹننگ اور برائٹننگ کا بھی افیکٹ دے گی تو یہاں پہ جی میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے نہیں ڈالا تھوڑی کم تھی ملتانی مٹی وہ اس میں ایڈ کر دیا اور ساتھ اس میں میں ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کروں گی کوکوناٹ آئل یہ ہماری سکن سے ڈسٹ کو ریموو کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فیس پہ بلیک ہٹس اور وائٹ ہٹس بنتے ہیں تو یہ اتنا اچھا ہے ہمارے فیس سے ڈسٹ کو ریموو کرنے کے لیے آپ خالی کوٹن پہ کوکوناٹ آئل کو تھوڑا سا لے کے اپنے پورے فیس پہ اپلائی کرنے یقین کریں آپ کی سکن اتنی نیٹ ہو جائے گی ایسے لگے گا جیسے ابھی یہ بھی کوئی مہنگے والا فیشل کروایا تو یہاں پہ آپ ویسے اپنی عادت بنا لیں ریگولر منت میں دو سے تین دفعہ کوکوناٹ آئل کا اپنے فیس پہ لائٹ ہاتھوں سے جنٹلی مساج کرنا ہے کوٹن پہ لگا کے آپ نے اس کو لائٹ ٹائٹ اپنے فیس پہ ربنگ کرنا ہے اس کو کوکوناٹ ٹوئل کی اور آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن ڈے بڈے گلو کرے گی تو یہاں پہ میں نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ نے ان کو زیادہ پتلا نہیں کرنا بہت ہی تھک تھک سا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا نوز پہ مساج کرنا ہے اور جہاں جہاں چکس پہ یا چن پہ آپ کے بلیک ہیرز ہیں وہاں پہ آپ نے کرنا ہے بہت ہی سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے اپنے فیس پہ اس کو لگا لینا ہے نوز پہ اور اس کو آپ نے مساج تب تک کرنا ہے جب تک یہ جو چینی کا دانہ بلکل میلٹ نہ ہو جائے پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر یہ چینی کا دانہ جو ہے بلکل میلٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اپنی اپنے فیس پہ اس کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے فرسٹ کے جو ہے نا جی سات دن اس میں آپ نے اس کو ڈیلی بیسیز پر یوز کرنا ہے یہ ان کے لیے ہے جن کے بہت زیادہ زدی والے بلیک ہیڈز فیس اس پر نوز پر بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو فرسٹ کے منت میں دس سے بارہ دفعہ اس ریمیڈی کو یوز کر لیں گے یقین کریں آپ کے فیس پر نہ کوئی بلیک ہیڈ رہے گا نہ وائٹ ہیڈ رہے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو ایک ماہ یوز کر لیں اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیلی سے دو ماہ کے بعد اس ریمیڈی کو پھر سے اپلائی کرنا ہے اپنے فیس پر جسٹ ایک یا دو دفعہ بس آپ نے اسی طرح ہر دو ماہ بعد ڈیلی ماہ بعد اس کو اپلائی کر لینا ہے اسے ہی ہوگا کہ آپ کے فیس پر نئے سیرے سے کوئی بھی بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ نہیں بنے گا اور ساتھ نئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی میک اپ کرنا ہے اس کو بغیر ریمیو کیے ہوئے نہیں سونا تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اور مجھے اس ریمیڈی کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کیسی اللہ حافظ